جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد سے پاکستان اور وہاں کے ناغرے اپنی بوخلاہٹ سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں اب تو پوری دنیا میں پاکستانیوں کی بوخلاہٹ دکھنے لگی ہے کبھی برٹین کبھی امیریکہ اور اب ساؤتھ کوریا میں پاکستانی ناغریکوں نے بھارت ویرودھی ناربازی کی لیکن ان کی اس ناربازی کے بیچ بیجے پی نیتا شازیہ علمی سمیت رسس کے نیتاؤں سے ان کا سامنا ہو گیا جس کے بعد شازیہ علمی اور آر ایس ایس نیتاؤں نے پردشن کاریوں کو جم کر لطاڑ لگائی اور انہیں جواب دیتے ہوئے انڈیا زندہ باد اور موڈی زندہ باد کے نارے لگانے لگے جی میں سول جو کی ساؤتھ کوریا کی راجدانی ہے وہاں گئی تھی ایک ڈیلیگیشن کے طور پر اور کانفرنس کے لیے اور زاہر سی بات ہے جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنے انڈین ایمبسی میں بھی جاتے ہیں ملنے کے لیے تو ہم اپنے جو ہماری راجدو تھے وہاں کی سپریت جی سے ملے بہار آئے تو ہم لوگ کافی چائے پی رہے تھے ہم لوگ سارے ڈیلیگیٹس اور ہم جیسی جہاں ہماری گاڑی جانے لگی تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بھدی گالیاں ہمارے پردھان منطری کو دی جاری تھی اور ہمیں یقین نہیں آیا کہ اس طرح کے آوازیں جو ہے مردہ بات کے نارے ہمارے دیش کے بارے میں کیوں لگایا جارہے تھوڑے آگے گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ پاکستانی فلیکس لے کر باقاعدہ ایک پردرشن تھا انہوں نے اس کی اجازت لی تھی اور آپ بلیو نہیں کریں گے جس طرح کی وہ باتیں کہہ رہے تھے مطلب اتنے والگاریٹی کے ساتھ وہ جو دا پردرشن اپنا کر رہے تھے اور کورین پولیس تھی ان کے سامنے ہو رہا تھا لیکن شاید وہ سمجھ نہیں رہے تھے کیا باتیں کہی جاری ہیں تو پہلے تو مجھے لگا کی ہے پھر ہم لوگ گئے کہ ہم نے کہا ہم لوگ انڈیا سے ہیں اور آپ کیوں مطلب آپ گالیاں کیوں بک رہے ہیں ہم کو آپ پروٹیس کیجئے لیکن کوئی کوئی باتیں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے بلکل ہاتھ جوڑ کے ہم نے کہا آپ اس طرح کے شبدوں کا آپ استعمال نہیں کیجئے آپ کو کہنا ہے آپ کو کشمیر میں جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے آپ کو بولنے کا یہ حق نہیں ہے اور آپ ٹیررس ہمیں کس بات کیلئے کہہ رہے ہیں اور ہمارے پرائیم منسٹر کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے کیا کیا ہے تو انہوں نے بہت وہ اگر ہو گئے اور کافی سارے لوگ تھے پیچھے بھی لوگ تھے اصل نے ویڈیو میں بہت کم حصہ دیکھ پا رہا ہے وہ اتفاق سے کسی نے ویڈیو بنا لیا ہمارے ساتھ منیش ہمارے بھائی وہ بھی ساتھ میں تھے منیش ریپارٹی سنگپور میں بیسٹ ہیں اور ہم لوگ سب گلوبل سٹیزن فورم کے میمبرز ہیں اور ہم لوگ ایک یونائیٹڈ پیس فیڈریشن کا ایک پروگرام تھا اس میں گئے تھے تو جب یہ اتنا اگر ہونے لگا تو ہم بہت ہی مطلب ہم نے بھی انڈیا زندہ بات کہا تو وہاں کی پولیس جو تھی پلین کلوس میں تھے وہ لوگ وہ ہمیں پہلے منیش کو پکڑ کے لے گئی پھر مجھے تو ہم لوگ بول نہیں پائے لیکن مطلب ایک طرح سے برداشت کرنا مشکل تھا اور ہم نے وہاں کی آثورٹیز سے بھی کہا یہ بات کی آپ کیوں علاو کر رہے ہیں لیکن ظاہر سی باتیں وہ کورین ہیں تھوڑی بہت انگلیش جانتے ہیں وہ لوگ جو تھے وہ جان نہیں رہے تھے کہ کتنی بری باتیں مرداباد ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے بھارت کے بارے میں لیکن مجھے لگتا ہے ہر ایک بھارتی کا فرض ہے کہ بہت ہی پیسفلی کہاں جہاں کئی بھی ہو اگر اس کے دیش کے اس کے پردان منتری یہ پارٹی پولٹکس ہی بات نہیں ہے یہ ہمارے خود کے اصولوں کی بات ہے اور ہمارے آدم سممان کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ برداشت نہ کریں کم سے کم پیسفلی ہم لوگ اپنی بات کو رکھیں